موکمہ انٹی کرپشن خیر پختنخواہ کی زیرت امام عالمی دن برائے انصداد بدونوانی اور رشت ستانی کی مناسبت سے تقریب منقض ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وزی اللہ پرس خٹک کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے کرپشن کے دروازے بند کر دیئے ہیں رائٹو انفارمیشن، پفادات سے ٹکراؤ اور ویسر بلوور جیسے قوانین کی منظوری کے بعد اداروں کو وقتیار بنا دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود کرپشن کرتے تو آج کسی کے سامنے آنگ اٹھا کر بات نہ کر پاتے اب ہم نے ای بیڈنگ شروع کر دی تاکہ ایک صاف سواب نظام بنے کرپشن ڈنڈے سے نہیں ختم ہو سکتی کرپشن کسی کو جیل میں ڈالنے سے ختم نہیں ہو سکتی کرپشن ختم کرنے کے لیے ادارے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں فول پروف سسٹم دینے ہیں میں نے پوری کوشش کی کہ ہر ادارے میں فول پروف سسٹم دو تاکہ چاہے ڈاکیو کیوں نہ بیٹھاؤ لیکن اس میں وہ انگل بازی نہ کر سکی تقریب میں محکمہ انٹی کرپشن نے اپنے کا غدہ کی رپورٹ پیش کی رپورٹ کے مطابق صوبی بار میں دوہزار سترہ کے دوران کرپشن کے ایک سو انیس کیسز پکڑے گئے بدنوانی میں ملاویس تین سو دیس ملزمان کو حراست میں لیا گیا جن میں ایک سو چاریس سرکاری ملازم بھی شامل ہے تین سو پشپن میں سے ایک سو اٹاریس لوگ پکڑے گئے ہیں باقی جو ارسٹڈ نہیں ہیں نارمالی انہوں نے بی بی اے کی ہوئی ہے یا کہیں رپوش ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہ وائٹ کالر کرائم میں بندے کہیں نہیں جا سکتے تقریب کی شرکانی کرپشن میں پاکستان کا نمبر نیچی لانے کیلئے مزید اقدامات پر زور دیا تقریب کی شرکانی کرپشن میں پاکستان کی سو دیس ملزمانی کرپشن میں پاکستان کی سو دیس ملزمانی کریں گیا